میڈیا کبھی باز پاس اس طرح باتیں نہیں کچھتا لے دے کے کانگریس پہ آتا ہے جبارے پاس ایسا کو سمارتے ہیں کہ بتیس کی بتیس بار آئیں گے وہی سجنطرکاری لوگ آج میڈیکل کو دوارہ لے گے پتہ بات تجیلا مکہلے سے وہی سجنطرکاری لوگ اس سمیں بھی اس کولیج کو دوارہ کی لہر ہی گاؤنے جانتا تھے اگر میں پھرک کی بات کہا تو مارے سے زیادہ پوٹ آج بھارتے ہیں زندہ بھارتے ہیں لوگ سبخہ میں کمی کہا رہے گی جو فیفٹی فیفٹی کا مارجن بھار گیا اگر میں پھرک کی گئی تھی تو کیوں نہیں یہ مارجن بھار گیا نہیں کمی نہیں رہ گی تھی پیجے پیواری سمجھ نہیں سکتے یہ کتنے کی رابطت ہے نمشکار میں ویویک کمار آپ دیکھ رہے ہیں ایون حریانہ اس وقت ہماری موزودگی فتح آباد میں ہے اور فتح آباد میں لگاتا ان چہروں سے آپ کی ملاقات کروا رہے ہیں جو بیدان سبھا چوناؤں میں اپنی ایک نئی ساف نئی پہچان کے ساتھ سامنے نظر آنے والے ہیں اس وقت ہمارے ساتھ پور ویدھائک بلوان سنگھ دولت پوریہ جی ہیں ان کے ساتھ باتچیت کریں گے کہ آخر اس بار فتح آباد میں کس طرح کی استفی رہنے والی ہے دعوے داری ان کی بھی ہے ویدان سبھا چوناؤں میں یہ بھی سامنے آ سکتے ہیں ان کا چہرہ ہے اور کس طریقے سے یہ اپنی دعوے داری پیش کر رہے ہیں سب سے پہلے تو آپ سے یہی جاننا چاہیں گے کہ آخر فتح آباد کی استطیع آپ کی اس طریقے کی دیکھتے ہیں کیا کیا سمسیاں ہی نظر آ رہے ہیں فتح آباد کی استطیع چناؤں کی درشتری سے دیکھیں تو کانگریس کے فیوریبل میں ہے کیونکہ چند دنوں پہلے جب لوگ سبا کی چناؤ ہوئے تھے تو ویرودی پکس کے لوگ بھی اتنے طرح کی باتیں کر رہے تھے صرف لوگ سبا کے بارے میں ہم نے حسین میں کہا تھا بھی فتح آباد ڈیشٹے کی ساتھ 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 لوگ سبا چھتر کے لوگ کانگریس کو پسند کرنے والے لوگ ہیں مجھے آشیہ امید ہے کہ آنے والے ویدان سبا چناؤں میں اس سے بھی بڑی لیڈ پارٹی کو ملنے جا رہی ہے فلوان سنگھ جی آپ جو ہیں پہلے ان ایلو میں تھے وہاں سے آپ بدھائک بنے فتح آباد کی سیوہ کا موقع ملا اس کے بعد آپ جو ہے بی جے پی میں آئے اور اب کانگریس میں یہ پارٹیوں کا جو مطلعہ ہے یہ کیوں ہوا کیا ریجن رہا ہے ان ایلو میں تھے اس ٹیم تو ہمارا پس میں دیشی واسم کہلیں گھر پارٹ گیا تھا اور جب گھر پارٹ جاتا ہے تو پھر مشکل ہو جاتی ہے تو اس کے بعد میں جب میں نریندر موڈی جی کی لوگوں جب پرباوئی تھے تو میں بھی ان کی باتوں سے بڑا پرباوئی تھا لیکن وہاں پہ جب جا کے دیکھا کہ یہ تو دوسری قسم کے لوگ ہیں یہ صرف ادھگی گرانوں کی اطارت نیتیاں بناتے ہیں گراب گریب کی کسان کی مزدور کی وپاری کی چھوٹے دکندار کی باتیں ان کی ڈکسنری میں نہیں ہیں اور جب کسان آندولن ہوا تو جب انہوں نے پہلی لٹھی پیپلی کے اندر کسانوں پر لٹھی چارج کیا تو پھر میرے کسان بیٹا اورنے کے ناتے میرا یہ دھرم بنتا تھا میرا فرض بنتا تھا کہ جو پارٹی ہمارے کسان پر مزدور پر جو دروے بار کرے ان پر لٹھی چارج کرے ان پر پانی کی بچھانیں ڈالے ان پر جو ٹھے مقدم بنائے تو اس پارٹی کو تلانجلی دینے چاہیے اور اس سمعے میں نے کسانوں کے اطارت پارٹی چھوڑنے کا فیصلہ کیا تھا ابھی آپ کانگریس کے ساتھ ہیں کیا خاص کیا وشیش لگا جو دامن تھاما کانگریس پارٹی میں راہل جی نے جو پد یاترہ کی کنیا کماری سے لے کے سیرنگر تک اور اس کے بعد دوسری جو یاترہ نکاری اس کے بعد راہل جی نے جو گوشنہ کی جنتہ کا اطارت اس سبھی گوشنہوں سے ایسا لگتا ہے کہ پچھلے لوگ سبا سناؤں میں اس بارج روڑو یاترہ کا سارا کا سارا یہ دارندار تھا کہ بی جی پی بہومت سے کافی دور رہ گئی اور ایک جس کا عطیت سندر ہو اس کا بہوشے بھی امیسا سندر ہوتا ہے اور عطیت کے اندر کانگریس پارٹی نے امیسا گریب کی کسان کی مزدور کی دکندار کی چھوٹے وپاری کی اتارت نیتیاں بنائی تھیں وہ کبھی بھی کارپورٹ گرانوں کے ایتوں میں نہیں کھیلتی تھی چاہے کوئی گرین قرانتی لینے کی بات ہو چاہے کوئی کرمچاریوں کی بات ہو چاہے کوئی چھوٹے موٹے وپار کو پروشان دینے کی بات ہو چاہے کوئی چھوٹے ادھوگ لگانے کی بات ہو ہمیشہ کانگریس پارٹی ان کے اتارت نیتیاں بنا کے اور ان کو آگے بڑھانے کا کام کیا تھا جو بپاری بھائی کہیں نہ کہیں آرتھی گروپ سے کمزور تھے ان کو سب شیڈی دے کے ان کو پروسان بھی دینے کا کام کیا تھا اور جب جس پارٹی کا جس ویکٹی کا عتید کے اندر کام سندر ہو تو ہم آشا امید کرتے ہیں کہ بہش ہے تو اس سے بھی جیزا سندر ہوگا انوان سنگی اپنے بدھائک کے دور کو جواب بدھائک تھے شیطر سے اسے کیسے یاد کرتے ہیں کیا کچھ اس دور میں بدلاؤ ہوئے کیا کچھ یہاں آپ نے کروایا جو آپ کو یاد آتا ہے جب میں بدھائک تھا دو دار چودہ سے انیس میں تھا تو بپکس کا بدھائک لیکن میں نے ہر سمبو پریاس کیا تھا کہ فتح واد جنتہ کے لیے جو میں کرسکوں ان کی سمیشیاں کا نیدان کرسکوں اور ہر سمبو میں نے پریاس بھی کیا تھا کہ میں کرسکوں اور بہت سے کام ایسے تھے جو ٹھلے بستے میں جا چکے تھے وہ میں نے کرنے کا پریاس کیا تھا میں آپ کے سامنے ذکر کرنا تھا ہوں گا فتح واد کے اندر نئی نازم انڈی دوزار آٹھ نو میں سو کے قریب گمی کوئر ہوگی تھی کسانوں نے کمپنسیشن مل گیا تھا سنگل آدمی اوبجیکشن نہیں تھا لیکن دوزار چودہ سے پہلے نیل پروگرس تھی کچھ نہیں بنا تھا وہاں پہ میں نے بیدان سبا کے پٹل پہ آواز اٹھائی جب کسانوں کو معاوضہ دے دیا ہے سنگل آدمی اوبجیکشن نہیں ہے اور پرانے نازم انڈی کنجسٹیڈ ہو چکی ہے تو کیوں نہیں آم جن مان اس کو سویدہ دی جائے اور میری بات پہ سرکار نے گور کیا اور نئی نازم انڈی بنانے کا کام کیا تھا اسی طرح سے بجلی کے معاملے میں بجلی دروری چیز آج کے دن بجلی کے بغیر آدمی گھرسیب نہیں نکل سکتا تو میں نے ڈگ سیکٹر تین میں بجلی گھر بنانے کا کام کیا تھا بڑھنگاں میں بجلی گھر بنانے کا کام کیا تھا اسی طرح سے ڈھانڈ گاؤں میں پچھلے دس پندرہ سالوں سے ڈھانڈ گاؤں کی پنچائت نے مارکٹنگ بارڈل کو زمین پر چیز سینٹر کے لیے دے رکھی تھی لیکن وہاں پہ ستیتی جو کی تیوں تھی کوئی پروگریس نہیں تھی اس کے لیے میں نے سنگھرس کیا تھا اور مکھیا منتیجی سے ملا دوسرے عدی کاریوں سے ملا ہر اس سخت سے میں نے ملنے کام کیا تھا کہ ہمارا کام سیرے چلے کیوں کی وہ مارا پوائنٹ ایسا تھا کہ اس سے بیس بیس کلو بیٹرم چاہے اتر دکشن پورو پچھلے بیس کلو میٹر سے پہلے کوئی نازم انڈی نہیں تھی تو وہاں پہ بہت ضروری تھا پچھلے سینٹر بنانے کا میں نے کام کیا تھا اسی طرح سے بننا کے اندر ہمارے سکشن سنستان کی کمی تھی ویسے تو ہمارا فتحوات بیسٹرک سکشن کے معاملے میں نچلے پائیدان سے شروع ہوتا ہے لیکن بننا کے اندر میں نے کولیج بنوانے کا کام کیا تھا جو سدیانترکاری لوگ آج میڈیکل کو ٹوانہ لے گئے فتحوات کی جلہ مکھیلے سے وہی سدیانترکاری لوگ اس میں بھی اس کولیج کو ٹوانہ کے لہری گاؤں میں لے جانا چاہتے تھے لیکن میں اس ٹیم سجدگ اور سافدان تھا میں مکھی منتری جی سے ملا میں نے ان کو ساری باتیں بتائی کہ اگر آپ کو بننا کے اندر لگاؤ گے تو بس ٹینٹ بوس کے سامنے ہے بچی آئیں گے چھوٹے بچی بو آئیں گے تو بس سے اتریں گے سیدھے کولیج میں جائیں گے ڈیجرٹ ایریاں اگر کولیج بنے گا تو بچوں کے بڑی دکت آئے گی اور بھی چاہے کوئی پانی کی سمجھیا ہو ڈھانیوں ملیٹ کی سمجھیا ہو چاہے کوئی نیری کھاڑے کی سمجھیا ہو گاؤ میں ویام سالہ بنوانی سمجھیا ہو ہر اس چھوٹے موٹے کام کو میں نے ہر سمبو پریاس کیا تھا پورا کرنے کا لیکن مجھے میرے ٹینئور کال میں ایک بات کی ٹیس ہے اور میں ہر سمبو پریاس بھی کرتا رہا اس کے لیے میں چاہتا تھا کہ ڈشٹک ہیڈکوارٹر پہ نیشنل پوسٹ گریجویٹ کولیج ہونا چاہیے یہاں پہ ہمارا ایک ہے ایم ایم کولیج ہے جو کی کو ایڈڈ ہے تو نیشنل پوسٹ گریجویٹ کولیج کے لیے ویدان صبح مجھے شکشہ منتری دور آسواسن بھی ملا لیکن جس طرح سے بی جے پی کی کرنی اور کتھنی کو آپ جانتے ہیں تینوں نے صرف آسواسن کے شواہے کچھ نہیں کیا وہ مجھے ٹیس ہے اور اب آگے ویدان صبح میں چنو میں فتیوات کی زنتان آسیروات دیا تم ہر سمبو پریاس کروں گا کہ فتیوات جلہ مکھلے پہ نیشنل پوسٹ گریجویٹ کولیج بلوان سنگھ جی یہاں بہت لمبی فہرست نظر آتی ہے تمام بہت سے دعویت آ رہے ہیں کانگریس کی ٹکٹ پر تمام ایسے چہرے ہیں جو کہہ رہے ہیں کہ ہمیں ٹکٹ ملنے آ رہی ہے ہم اس بار ویدان صبح چنو لڑنے کی تیاری کانگریس کی ٹکٹ پر کریں گے ہمیں آشریبات ملے گا آپ کیا سوچتے ہیں دیکھئے جو ویکتی راجنیتی میں محنت کرتا ہے پارٹی کی نیتیوں کا پرچار پرسار کرتا ہے ہر اس ریکٹی کی اچھا ہوتی ہے چناؤ لڑنے کی اور وہ اپنی طرف سے ہر سمبو پریاس بھی کرتا ہے اور کرنے بھی چاہیے کئی ساتھی ہر سمبو پریاس کر رہے ہیں ان کی سبی کی اچھا ہے لیکن پارٹی نے فیصلہ کر رکھا کہ سروے کے دھار پر ٹکٹ ملے گی اور جب سروے کے دھار پر ٹکٹ ملے گی جس ساتھی کا سروے بیٹرز آئے گا تو ساتھی کو پارٹی دعوہ لگائے گی اس کے اوپر پھر میرے کو نہیں لگتا کہ دوسرے ساتھیوں کو بھی کوئی دکت آئے گی جس کا سروے جائے گا تو اس کو ٹکٹ مل جائے گی اور سبی ساتھی جس طرح سے لوگ سبا میں ہم سبی ایک ساتھ ہو کے چناؤ لڑا تھا اسی طرح سے ویدان سبا چناؤ لڑے گی لگاتار لوگوں کی بات کی جائے تو ہریانہ میں اکثر یہ کہا جاتا ہے کہ جو کانگریس ہے اس میں گھٹ بازی کی بات ہوتی ہے کیا اب حالات بدل رہے ہیں آپ کو کیا لگتا ہے کہیں آج بھی وہ استطیع اگر ہے تو پھر ویدان سبا پر بہت بڑا پربھاؤ نہیں نظر آئے گا اگر میں پھوٹ کی بات کروں تو مارے سے زیادہ پھوٹ آج بھارتی زنتا پارٹی میں ہے پچھلے دنوں پچیس تاریکہ مکھے منتری جائے تھے فتیباد میں جو سٹیج پہ ان کی گھٹ بازی دیکھی آج تک تو ہم نے ایسی کہیں دیکھی نہیں باتیں نہیں پوچھتا لے دے کے کانگریس پہ آتا ہے اور میڈیا نے دیکھا ہوگا کہ پچھلا جو لوگ سبا چناؤ تاریانہ میں ساری کانگریس پارٹی ایک جوٹ تھی اور ایک جوٹ ہونے بجائے ہم نے دس میں سے پانچ سیٹیں جیتی اور ان پانچ کے اوپر بھی مارا بہت اچھا پردرسلہ تھا اور میں امیسا کہتا رہتا ہوں کانگریس پارٹی اس آتھ کی طرح ہے جب کانگریس پارٹی کمفرٹیبل جون میں ہوتی ہے تو یہ سب اپنا اپنا کام کرتے ہیں اور جب چناؤ آتے ہیں تو یہ ایسی ہو جاتا ہے اور چناؤ میں ہم ردی پکس کے جبارے پہ ایسا گھسہ مارتے ہیں کہ اس کی بتیس کی بتیس بار آئیں گی اور اس بار ویدان سبا چناؤ میں یہ ہونے بڑا ہے لوگ سبا میں کمی کہا رہے گی جو ففٹی ففٹی کا مارجن رہے گیا اگر محنت کی گئی تھی تو کیوں نہیں یہ مارجن بڑھا نہیں کمی نہیں رہے گی تھی ہمارا ووٹ بینک ایپ پرتیسی طور پر سے بہت اچھا بڑا ہے لیکن کئی باری آپ کا ووٹ پرسنٹیج بھی زیادہ آنے کے بعد میں آپ سیٹ ہار جاتے ہیں سمیہ کرنے سے بن جاتے ہیں لیکن پارٹی کا پردرسن لوگ سبا چناؤ میں بہت بہتر رہا تھا ہمیں سنتوشتی ہے ہمارے پردرسن سے ویدان سبا چناؤ کو لے کر کے میں یہ کہنا چاہوں گا ہریانہ میں آپ کس طریقے سے دیکھتے ہیں کیا ریشو رہنے والا ہے آپ کے نظریے سے جس طرح کے لوگ سبا چناؤ میں ہریانہ پردیس کی زنتہ زنار دنکا سے ایک سمرتنہ سیرواز گانگلیس کو ملا اور جس طرح سے موجودہ سرکار کے پرتیک ورگ میں گصہ ہے چاہے وہ کرمچاری ہے چاہے وہ یوہ ہے چاہے وہ پاری ہے چاہے وہ دکندار ہے چاہے وہ کسان ہے چاہے کوئی بھی ورگہ آجی سرکار سے خوش نہیں ہے اور جب بھی ویدھان سبا چناؤ کی وہ انجار کر رہا ہے کیونکہ لوگ سبا چناؤ تھوڑے بڑے سطر کے ہوتے ہیں اور جب ویدھان سبا کی چناؤ ہوں گے اور جب اچار سے انتہ لگے گی تو مجھے لگتا نہیں یہ بی جے پی وارے اس بار دھائی کا انت پر چھوٹ پائیں گے کہ اتنا بھاری گصہ ہے بی جے پی وارے سوچ نہیں سکتے کہ کتنی خلافت ہے ان کی آج گئے دیں کچھ ایسے سپنے ایسے خواب فتحواد کو لے کر کے جو رہ گئے ہیں ان سپنوں کو آپ پورا کرنا چاہیں گے وہ ہمارے درشکوں کو بتائیں کیا سپنے ہیں جنہیں آپ اگر ویدھائک بنتے ہیں بڑا اچھا سوال پوچھا آپ نے میں بھی سوچتا ہوں اس بار اگر موقع ملے تو فتحواد کا وقاس اچھی طرح کیسے ہو تو آنے والی پی ڈی بی نام اچھی طرح سے لے میری سوچ اگر اس بار آشیرواد ملا تو ڈیسٹک ایڈکوارٹر پہ نیسل پوسٹ گیزویٹ کولیج بنوانے کا کام کریں گے اور دوسرے میری سوچ ہے کہ یہ سڑی انترکاری لوز ہمارا میڈیکل کولیج فتحواد جلہ مکھیلے سے تو آنا کے اندر سولپور گاؤں میں لے گے وہ ڈیزرٹ ایریا ہے وہاں پہ بنانے کا کوئی خائدہ نہیں ہے کیونکہ بچوں کو آنے جانے کوئی شویدہ نہیں ملے گی بچیاں اگر وہاں پہ ہماری بیٹیاں ایم بی بیس کی پڑھائی کریں گے تو ان کی سرکشہ کی درشتی سے وہ ڈاوٹ فول میٹر رہے گا تو میرے اپریاس رہے گا اس میڈیکل کولیج کو جو ہمارا نیا دو سو بیڈ کا ہسپیٹل بن رہا ہے اس کے ساتھ اگر لگتی ہم دس سیکر زمین وہ ریکوائر کر لیں تو اس کو یہیں پہ کرائیں تو ایک تو اس سے بچوں کو بھی آسانی رہے گی اور فتحواد کی وکاس میں میل کا پتر سابعت ہوگا کیونکہ یہاں پہ میڈیکل کولیج ہونے سے عام آدمی کو روزگار ملے گا بچوں کو اچھی شکشہ اور دکشہ ملے گی اس کے ساتھ سابعت میرے فتحواد ویدان صبح میں سیم کی بڑی بھاری سمشیہ ہے یہ سیم نالہ ادھر آسی سے لے کے اٹھٹو گھار تک جاتا ہے اس سیم نالے کی وجہ سے بٹو بلا کے پچیس تیس گاؤں پر بھاوت ہیں اگر ہم نے اس کا کوئی نیدان نہیں کیا تو ہمارا بٹو بلا کے گاؤں کے لوگ پلائن کرنے پر مجبور ہو جائیں گی میری سوچ ہے کہ وہ رامسرہ گاؤں سے لے کے اٹھٹو تک اس رنگوں ہی نالے کو آر سی سی کا بنایا جائے تاکہ جو پانی پچھے سائے وہ سیدہ سیدہ اٹھٹو جھیل میں چلا جائے اور ان لوگوں کے ادھر شیم سے ان کو نیدان ملے اسی طرح سے شکشہ کا معاملہ ہو اور ادھوگوئی درشتی سے فتحواد بڑا پچھلا ہوا ہے پچھلے دنوں سرکار نے وہ میل ہونے پونے داموں میں بیچنے کا کام کیا تھا اس سمیں ہمارا ودایق میں اگر کچھ ویکاس کی سوچ ہوتی تو سائے دو میل بس سکتا تھا وہ چاہے چیار سال پانچ سال نہ چلے اور بند پڑا رہتا تو بھی ہمیں اس میل کو دوبارہ چلو کر سکتے لیکن وہ ہونے پونے داموں میل بیچ دیا جس سے فتحواد ہو دیا وہی درشتی سے پچھڑ چکا ہے میری سوچ ہے کہ آپ پہ کوٹن اور پیڈڈی کا زیادہ ایریہ ہے کوٹن سے سمبندیت یا کوئی پیڈڈی سے سمبندیت اور دھوگ ہو پھڑ اس کو لگائے تو بچوں کو روزگار ملے گا کسان کو اپنی فصل کے لیے اچھے دام بھی ملیں گے اچھی مارکٹ ملے گی لوگوں کو پنوان سنگ جی آپ سکشہ کو لے کر بات کر رہے ہیں کہہ رہے ہیں کہ سکشہ کو لے کر پوسٹ گریڈ ویڈ کالیج کی بات ہو رہی ہے لیکن جو موجودہ استثیتی ہے یہاں کے جو یوا ہے باتہ آباد میں صوبدہائیں نہیں مل پا رہی ہیں بچے یہاں سے ویڈیس کی طرف رکھ کر رہے ہیں آج ہمارے لیے یہ بڑا برننگ کوسٹن ہے پلائن واسطوں میں بچے چاہے لڑکی ہیں چاہے لڑکی ہیں ویڈیسوں کی طرف انہوں رکھ کر رکھا ہے وہ سرکار کی اداس انتہ کی وجہ سے کر رکھا ہے اگر ان بچوں کو یہاں روزگار ملے تو ویڈیس میں جا کے کوئی بھی خوش نہیں ہے لیکن بچے یہاں پہ چاہے کتنا ایک والیفائیڈ ہو اس بچے کو ڈی گروپ سے اوپر کی نوکری نہیں مل سکتی اور جب پرتبائیں کہیں نہیں کہیں چھوپیں گے ان کو پرتبائیں نکھارنے کا موقع نہیں ملے گا تو وہ بچے نشطی طور پر بار کی طرف رکھ کرنے کا پریاس کریں گے میرا یہ پریاس رہے گا کہ ریانہ میں جب کانگریس کی سرکار آئے گی تو وہ پریاس کریں گے بچوں کو یہیں روزگار اپل عبد کرائیں اور اس کی کوالیفکیسن کے حساب سے اگر اس کو روزگار ملے گا تو بچے پلائیں نہیں کریں گے آج ہمارے لیے بہت بڑا مددہ ہے کیونکہ یوہ سارا ویدیش کی طرح بھاگ رہا ہے ایمان سنجی آخر میں تمام جو درشک آپ کو دیکھ پا رہے ہیں آپ کے فتح آباد ہی نہیں دور دور تک پورے ہریانہ کے تمام درشک آپ کو دیکھ رہے ہیں انہیں ایمان ہریانہ کے مادہن سے کیا کہنا چاہیں گے کیا آپ اپل کرنا چاہیں گے میں آپ کے درشکوں کو بنتین ویدن اور گجارش کروں گا کہ یہ آنے والا ویدان سبا چناؤ کوئی عام ویدان سبا چناؤ نہیں ہے یہ ہمارے پردیش کے اجول بہوشے کو بچانے کا چناؤ ہے یہ ہماری نسل اور فصل کو بچانے کا چناؤ ہے اور یہ چناؤ ہریانہ کا بہت کچھ دسا اور دشا تیہ کرے گا کہ اگلی بیس پچیس تیس سالوں میں ہریانہ کی راجنی تک آر تک سماجی دسا اور دشا کیا ہوگی اس لئے میں سبی ساتھوں نویدن کرنا چاہوں گا کہ آپ لمبی سوچ کا پرچے دیتے ہوئے آنے والے پیڈی کے اجول بہوشے کے لیے ہریانہ پردیش کے اجول بہوشے کے لیے کانگریس پارٹی کا ساتھ دیں اور جو بھی ساتھی کانگریس پارٹی کا جنڈا لے کے آپ کے ویدان سوا میں آئے اس کو باری بہوشے جتا کے ہریانہ ویدان سوا میں بیجنے کا کام کریں کیونکہ پچھلے ستر سال میں کانگریس نے آپ کا عتیت آپ دیکھ چکے ہو جس پارٹی کا عتیت سندر ہوگا اس کا بہوشے بھی سندر ہوگا اور کانگریس پارٹی میں آپ کو وشواس دلاتا ہوں کہ کبھی بھی آپ کے حیطوں کے ساتھ سمجھوتا نہیں کرے گی چاہے کوئی اگنی ویریوزنہ ختم کرنے کی بات ہو چاہے کسانوں کو ایم ایس پی گارنٹی قانون دینے کی بات ہو چاہے مہنگھائی کم کرنے کی بات ہو یا کسی دوسری جولند مددوں سے آپ کو چھٹکارہ دلانے کی بات ہو کانگریس پارٹی ہمیشہ تت پر رہے گی میرے سبی ساتھیوں سے وینتین ویدن گجاریس ہے کہ دھائی مہنے کے بعد میں جب بھی چناؤ ہوں تو آت کے نشان کے سامنے کا بٹن دبا کے اپنے ویدان سوا سے پرتیک اس ساتھی کو ویدان سوا بھیجنے کا کام کریں دھنیواد جائے ہند ان کا ساتھ طور سے کہنا ہے یعنی انہیں موقع ملتا ہے اس شیطر سے تو ان کا آنوہ ہو کیونکہ آرہی اس شیطر کے ویدھائک رہ چکے ہیں یہاں پر بہت سے وکاس کاری انہوں نے اپنے دور میں کروائے ہیں پریستیوں اور دور بدلہ ہے اور اب آدھنکتہ کے اس دور میں تمام طرح کی باتیں انہوں نے کی ہیں تمام طرح کی بادے یہ کر رہے ہیں اگر انہیں موقع اس شیطر سے ملتا ہے تو ظاہر طور پر ان کے بادے کے انساق یہاں کی تصویر بدلنے کا یہ کام ضرور کریں گے اور ان کی اپیل ہے کہ تمام جو ووٹر ہیں اور شیطر کے جو لوگ ہیں وہ چناؤ کے دوران مددان کندروں تک جائیں اور ضرور جائیں اور اپنے مددکار کا صحیح سٹی پریوک کریں لگا دار بنے رہیے ایون ہریانہ کے ساتھ اسی طرح کی راجمتی کھلچنوں کے خبریں لیٹس ویڈیوز کے لئے ابھی سبسکرائب کریں ایون ہریانہ کو اور پریس کریں بیل آئیکن تاکہ سبھی اپڈیٹس آپ کو ملے سب سے پہلے